السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ مجھے امین ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو دوستو آئی کا ہمارا ٹوپک ہے سائن ایپس اسبی خلا تو جو تو نرو کے درمیان میں جو خالی جگہ جو سپیس پائی جاتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں سائن ایپس خلا ہی کہا جی تو کیونکہ یہ جو ہماری جو نرو ہیں ٹھیک ہے جی یہ عربوں کی تداد میں ہمارے جسم میں پائی جاتی ہیں لیکن عربوں کی تداد میں پائی جانے کے باوجود بھی بالکل ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے تو ہر اسبانیے کی ساخت کچھ ایسی ہے کہ ایک طرف تو اس کے شجریے یعنی کہ اس کے ڈینڈرائٹس دوسرے اسبانیے دوسرے نیورون کے مہوریے کے ساتھ ٹھیک ہے جی کہ ایک جو ڈینڈرائٹس ہے وہ دوسرے نیورون کے ایک زون کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کہ اس کے مہوریے دوسرے سبانیوں کے شجریوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ دوسرے جو ایک زون ہے وہ کس کے ساتھ ملے ہیں ڈینڈرائٹس کے ساتھ تو ایک جو نیورون ہے اس کے ڈینڈرائٹس اور ایک زون آپس میں ملتے ہیں اور دوسری جو نرو ہے اس کے کیا ملتے ہیں اس کے جو ایک زون ہے وہ کس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ڈینڈرائٹس کے ساتھ تو پہلے میں کون ملے ہیں آپس میں پہلے میں ملے ہیں ڈینڈرائٹس اور ایک زون اس کے جو ڈینڈرائٹس ہیں وہ ایک زون کے ساتھ ملے ہیں اور جو اگلا جو نرو ہے اس کے ایک زون کے ساتھ ملے ہیں اس کے ڈینڈرائٹس تاہم یہ ایک دوسرے سے پیوست نہیں ہوتے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بلکل اٹیچ نہیں ہے بلکہ ان کے درمیان میں بہت ہی خفیف سا خلا پایا جاتا ہے بہت ہی کم بہت کم کہ سمیں کمی کی انتہا جسے کہہ سکتے ہیں جسے اسبی خلا یا اکران اسبی یعنی کہ سائنیپس کہتے ہیں یہ خلا ایک سینٹی میٹر کے پانچ لاکھ میں حصے کے بربر ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک سینٹی میٹر کو پانچ لاکھ حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے تو جو اس کا پانچ لاکھ ہوا حصہ ہوگا ٹھیک ہے یہ اس کے بربر ہوتا ہے یہ سپیس اگرچہ ہم اس خلا کو عام خوردبین سے بھی نہیں دیکھ سکتے تاہم نظام اسبی کے کار کر دیں گے یہ خلا بہت اہم ہے اسے دیکھنا تو ایمپوسیبل ہے عام دور بین عام جو یہ ہماری مایکروسکوپ سینٹس کو نہیں دیکھا جا سکتے تو جی اسبانی ہے یہ جو نیورون ہیں کہ کیمیا جواہر جب جاتی ارتاش فصول کرتے ہیں کہ یہ جو نیورون ہیں ٹھیک ہے ان کے جو کیمیکل ایٹمز ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ جب جو سٹیمولیس کی جو متحرک ہونے والی ٹھیک ہے جی جو انفرمیشن ہے اسے وصول کرتے ہیں تو وہ آپس میں کیا کرتے ہیں ٹکراتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں سرگرم ہوتے ہیں ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو جس کے نتیجے میں کیا تھا توانائی اور حرارت پیدا ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں ان میں انرجی پیدا ہوتی ہے تو یہ انرجی یہ توانائی حرکت کرتی ہوئی فوری طور پر اب آئی اسب سے نکل جاتی ہے کہ جس میں وہ انفرمیشن وہ سٹیمولیس آتا ہے جس اسب میں جس نیورون میں وہ آتا ہے اس سے نکل کر اگلے میں جلا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی توانائی پوری طرح منتقل ہو جاتی ہے اساب نرب چونکہ گچھوں کی شکل میں پائے جاتے ہیں اس لئے ایک دفعہ کے اہتائے سے ہزاروں اساب ہی ایک وقت میں مرتاش ہو کر حرارت یوں لہریں پیدا کرتے ہیں کیونکہ یہ جو نرب ہے یہ گروپس کی شکل میں پائے جاتی ہیں گچھوں کی شکل میں پائے جاتی ہیں تو جب ایک نرب کے ساتھ ایک نیورون کے ساتھ کوئی انرجی کوئی انفرمیشن کوئی سٹیمولس کوئی چیز جب لگتی ہے ٹھیک ہے جی تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو دیگر جو نرب ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ بھی متحرک ہو جاتے ہیں ان میں بھی کرنٹ پیدا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو شدید مہیج کی صورت میں زیادہ مہیج متاثر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اسبانیوں کا پیغام اخلاص بجلی کی کوندیاں کر رکھ کی مانت گزر جاتا ہے تو کیا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے الیکٹری سٹی کی ٹریول کرنے کی رفتار ہے اس سے کئی گناہ زیادہ اس کی رفتار ہے تو جب وہ ایکٹیو ہوتے ہیں وہ نیوران وہ نرب تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے میں منتقل ہوتے ہیں ایک ریشے سے ایک نرب سے ایک دوسرے کے اندر منتقل ہوتے ہیں تو اس طرح سے انفرمیشن جو ہے وہ سینسری نرب کے تھرو جاتی ہے سپائنل کارڈ اور وہاں سے جاتی ہے برین کے پاس تو سپائنل کارڈ میں جو اسوسیائٹر نرب ہیں ان کے ذریعے سے یہ برین تک پہنچ دی ہیں اور واپس جب یہ انفرمیشن سپائنل کارڈ کے ذریعے اسوسیائٹر نرب کے ذریعے موٹر نرب جو ہیں وہ پہنچاتی ہیں کہاں پر کہ جس حصے میں وہ عمل ہو رہا ہوتا ہے کہ جس حصے کو وہ انفرمیشن درکار ہوتی ہے جو حصہ اس احکامات کو اس حکم کو جس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تو دوسر یہ تھا ہمارے